بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پیچ ٹری اکاؤنٹنگ سوفٹوئر کا لیسن نمبر ٹو انوینٹری پارٹ نائن ڈسکس کریں گے اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ایک اسمبلی ایٹم کو منٹین کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس اسمبلی ایٹم کو بیلڈ یا انبلڈ کریں گے یعنی آپ پیچ ٹری میں کیسے کسی اسمبلی ایٹم کو بیلڈ یا انبلڈ کر سکیں گے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ ٹاسک منیو میں آنا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو اسمبلی ایٹم پر کلک کرنا پڑا ہے جیسی آپ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی دیکھیں اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے بیلڈ انبلڈ اسمبلی یعنی آپ اس وینڈو میں کسی بھی اسمبلی ایٹم کو بیلڈ یا انبلڈ کر سکیں گے تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایٹم آ رہی ہے ایٹم آئی ڈی یعنی یہاں پہ آپ اس اسمبلی ایٹم کو سیلیکٹ کریں گے کہ جس کو آپ بیلڈ یا انبلڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس سرج کی آپشن آ رہی ہے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے جتنی بھی اسمبلی ایٹم کو منٹین کیا وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی تو ہم نے صرف ایک ابھی لیپ ٹاپ کو منٹین کیا تو وہ شو ہو رہی ہے تو جیسی ہم اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں اس کے نیچے آپ کے پاس ڈسکرپشن میں اس ایٹم آئی ڈی کا نام آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹ ہوگی کہ جس ڈیٹ کو آپ اس اسمبلی ایٹم کو بیلڈ یا انبلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ریفرنس نمبر اگر کوئی یوز ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ اس کو لکھ لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایکشن یعنی آپ اس اسمبلی ایٹم کو بیلڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا انبلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ اس کو بلڈ کرنا چاہ رہے تو اس option کو ایکٹیو کر دے اگر unbuild کرنا چاہ رہے یعنی پہلے آپ نے اس assembly item کو build کی اب دوبارہ آپ اس کو unbuild کرنا چاہ رہے تو آپ اس option پہ ٹکر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس quantities ہے یعنی آپ اس assembly items کی کتنی quantity کو build یا unbuild کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ آپ اس کی quantities لکھ لیں گے تو یہ ساتھ میں ہمارے پاس ایک quantity کا section آ رہا ہے یعنی یہاں پہ آپ کو اس assembly item سے related quantities بتائے گا اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے quantity available zero اب یہ ہمارے پاس کوئی quantity نہیں ہے quantity on hand بھی zero ہے quantity to build یہ بھی zero ہے اور new quantity on hand یہ بھی zero ہے تو اب دیکھیں ہم یہاں پہ suppose کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دس لیپٹوپس کو بیلڈ کرنا چاہ رہے جیسے میں نے دس quantity لکھی تو اب دیکھیں یہ quantity section میں ہے quantity available zero ابھی ہمارے پاس کوئی quantity نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس quantity on hand ابھی ہمارے پاس quantity on hand بھی zero ہے اس کے بعد quantity to build یعنی جو آپ build کرنا چاہ رہے ہیں آپ assemble کرنا چاہ رہے ہیں دس جو ہم نے یہاں پہ دس quantity لکھی ہے اس کے بعد ہے new quantity on hand یعنی اب آپ کے پاس جو new quantity جب آپ اس کو build کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ دس quantity آ جائے گی اب اس کے بعد ہمارے پاس components use in build یعنی آپ یہ جو assembly items کو build کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس کون کون سے components required ہوں گے تو اس section میں آپ کو سارے components show ہو جائیں گے کہ جو آپ نے inventory items میں جا کے assembly items کو maintain کرتے وقت اس کے bill of material میں add کیے تھے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ item id آئے گی zero one zero two zero three اس کے بعد آپ کے پاس description میں اس items کا نام آئے گا ڈی وی ڈی ریم اور روم اس کے بعد quantity required quantity required سے مراد ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس وہ quantities آ جائیں گی کہ جو آپ کو ان assembly items کو build کرنے کے لیے required ہوگی تو دیکھیں ڈی وی ڈی ہمارے پاس 10 چاہیے اور ریم 30 اور روم ہمارے پاس 20 چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ جو assembly items کو build کر رہے ہیں اس کی کتنی quantity build کر رہے ہیں تو یہاں پہ چونکہ ہم لیپ ٹاپ کی 10 quantity build کر رہے ہیں تو اب ہمیں یہاں پہ جو components کی quantity required ہوگی وہ 10 لیپ ٹاپ کے لیے required ہوگی تو ہمارے پاس جو ڈی وی ڈی کی quantity ہے وہ 10 ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ایک لیپ ٹاپ میں ڈی وی ڈی کی quantity چاہیے وہ 1 چاہیے اسی طرح ہمارے پاس ریم 30 چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو پر لیپ ٹاپ ریم چاہیے وہ 3 چاہیے اسی طرح روم ہے ہمارے پاس جو quantity required ہے وہ 20 required ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو روم کی quantity چاہیے پر لیپ ٹاپ وہ 2 چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس quantity on hand بیسیلی یہاں پہ quantity on hand سے مراد ہے کہ اس وقت آپ کے پاس stock میں کتنی quantity in components کی پڑی ہے تو ہمارے پاس جو DVD ہے وہ 50 ہے اور RAM ہمارے پاس 100 ہے لیکن ROM میں ہمارے پاس zero quantity اس وقت on hand ہے یعنی ہمارے پاس جو ROM ہے اس کی zero quantity available ہے تو جب بھی آپ کے پاس کسی بھی components کی جو required quantity ہے اگر وہ quantity on hand سے کم ہوگی تو آپ اس assembly items کو build نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے آپ اس ROM کی جو quantity ہے اس کو آپ adjust کریں گے تو اس کے بعد آپ اس assembly item کو جا کے build کر سکیں گے تو quantity کو adjust کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہاں پہ task menu بار میں آئیں گے اور یہاں سے آپ آئیں گے inventory adjustment جیسی آپ inventory adjustment پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک window open ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ آپ item ID میں سب سے پہلے آپ اس item کو select کریں گے جس کی آپ inventory کو adjust کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ROM میں zero quantity ہے تو ہم اس کو select کریں گے اس کے بعد reference number date جس date کو آپ اس کو adjust کرنا چاہ رہے ہیں یہ نیچے اس کا name آ جائے گا اس کے بعد جو ہے journal ledger source account یہ خود اس کو اٹھا لے گا unit cost ہم نے نہیں دی اس کے بعد quantity on hand zero ہے اور adjust quantity by اب یہاں پہ ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کی quantity ہے وہ 50 ہمارے پاس stock پہلے ہی available ہے یا ہمارے پاس پہلے stock پڑا ہے لیکن ہم نے اس software میں اس کو add نہیں کیا تو اس کے بعد آپ نے اگر کوئی reason دینی ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو save کر لیں گے جیسی آپ اس کو save کریں گے اب quantity کو adjust کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ROM کی جو quantity ہے وہ 50 آ گئی تو اس کے بعد اگر آپ نے کوئی supervisor ہے آپ کا یعنی جو آپ کی اس assembly item کو supervise کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا name لکھ سکتے ہیں یہاں سے search میں جا کے آپ جیسی اس پہ click کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس maintain employee sale representative یعنی وہ آپ کی company کا کوئی employee بھی ہو سکتا ہے یا sales representative بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے آپ اس کی جو idea maintain کر سکتے ہیں اس کے بعد reasons کہ آپ کیوں اس assembly کو build یا unbuild کر رہے ہیں یہاں پہ اگر کوئی reason ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو save کر لیں گے تو جیسی آپ save کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم search میں آتے ہیں تو جیسی ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو laptop ہے اس کی دس quantity جو ہے وہ build ہوگی سکتے ہیں